تم بیٹے کو کیا کرتا ہے کون سا تمہارا واسطہ ہے آج ہی تم آنکھ بند کر کے دیکھو کہ تم جب ہی آنکھ بند کرے گا تو تم کو کیا ہوئے گا تمہارا کس سے واسطہ ہے آنکھ بند کرنے کے بعد بھی ادھر سے نرک سے سرگ سے بھی تار بیجے گا کیا ہم اپنے بیٹے کو کیا کرے گا ادھر سے کون سی خبر چاہیے تم کو ادھر بھی خبر چاہیے سرگ میں جب تم جائے گا ادھر بھی تم ٹیلی فون ادھر رکھ کے جاؤ بیٹے کو گول کے جاؤ بھئی میرے کو روز ادھر ٹیلی فون کرنا دوسرے جنم میں اب پچھلا جنم تم چھوڑ کے آیا اس کی خبر چاہیے تو یہ جو جنم ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اس جنم میں بھی کیا خبر چاہیے تم کو لینے کیا ہے کونسی خبر چاہیے کس سے تمہارا ناتا ہے آج ہی تم آنکھ بند کرے گا پیچھے کیا ہوئے گا تمہارے آنکھ بند کرنے کے بعد بھی دنیا چلے گی گھر چلے گا بہت پورا چلے گا اچھا ہی چلے گا یا خڑاب چلے گا لیکن تم رہتے ہوئے بولتا ہے میرے سوی خڑاب چلے گا میں نہیں اس کو سمجھاؤں گا یہ خڑاب ہو جائے گا میں اس کو صلاح دیتا ہوں میں سمجھاتا ہوں میرا گھر اچھی طرح سے چلنا چاہیے تیرا گھڑی نہیں ہے تم اپنے گھر میں رہتا ہی نہیں ہے تم ہمارے گھر میں رہتا ہے جو بھگوان کے گھر میں رہتا ہے وہ کس کو کیا سمجھائیں گا تم ادھر آ کے ایک دو دن ادھر رہو ہمارے پاس کس کو سمجھائیں گا یہ سب بیٹھے رہیں گے کس کو سمجھائیں گا سمجھاؤ ان کو یہ رنگ بھی چلے گا تو ابھی بولے گا میرا کیا میں آیا ہوں ہی در سکھنے کے لیے میرا کیا واسطہ ہے تم لیکن گھر میں رہتا ہے تو بولتا ہے میرا واسطہ ہے میں اس کو سمجھاؤں گا میں اس کو صلاح دوں گا یہ چھوٹا ہے میرے سے یہ بڑا ہے یہ رنگ ہے یہ رائٹ ہے جو اپنے ہی اندر گم ہے وہ دنیا دیکھتا ہی نہیں ہے جس کو اپنی چنتہ آ کے لگی ہے کہ میرے کو اپنا ادھر کرنے کا ہے باقی تھوڑا ٹائم ہے بہت گئی تھوڑی گئی تھوڑی رہی تھوڑی بھی اب جائے ابھی تھوڑی عمر جو باقی بچی ہے وہ بھی جانے والی ہے تو میں اپنا تو ادھر کروں یا دوسرے کا ادھر کروں دوسرے کو سمجھاؤں دوسرے کو صداروں دوسرا صدر بھی جائے گا تم رہ جائے گا تم دوسرے صدرہ تو راجہ جنک بولتا ہے کہ میں ساڑی دنیا کے بیچ میں رہ کے اتنے گوڑ شور کے بیچ میں رہ کے بھی میں جیسے اکیلہ ہوں میرا کسی سے واسطہ ہی نہیں ہے میں جیسے ہوں تیسے نہیں ہوں گر میں ایسا انکنسن ہو کے رو تب ہی تمہارا ادھار ہوئے گا تم اکیلہ آیا ہے اپنا ادھار کرنے کے لئے جیسے بند میں کوئی اکیلہ ہی بیٹھا ہے ساڑا ہی بند اور جنگل ہوئے تم اکیلہ آ رہا ہو کس سے بات کرے گا اسی پرکار تمہارا گھر بھی بند ہونا چاہیے ساڑا جگت بند ہونا چاہیے تم ایسے سمجھو گھر میں میں اکیلہ ہی بیٹھا ہوں دادا ایک بالکنی میں اپنے ایک پلنگ بچھایا تھا گھر دیکھنے بھی نہیں آتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے بالکنی میں ایک پلنگ بچھا کے ادھر سارا دن اپنی گیتا شاستر یہ لکھنا پڑنا چکتی یہ وہ سارا اگیان میں ایسا بس گم ہوتا تھا جو آگے آکے اس کو روٹی رکھتے تھے تو بھی وہ کتاب سے جو آنکھی نہیں نکالتا ادھر روٹی رکھیا بھئی ٹھیک ہے روٹی کھا کے پھر وہ کتاب چالے اپنے ہی ادھار میں اپنے ہی خیال میں اور دوسرے کا اس کو یہی خیال تھا اس کو کیا سمجھائیں کیا لکھیں کیا پڑیں سب کے بھلائی کے لئے سوچنا سب کے بھلائی میں رہنا اور اپنے ہی گم میں گم میں رہنا گم ہو کے ویکھین نظار ہے گم گیان میں رعو جان میں گم گیان میں رعو جان میں سرت بدن جیونی بھولی جو گیان میں گم ہے اس کو بدن کی سرت جہاں بھول جاتی ہے سریر اس کا بھول جاتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے میں سریر میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں تم بھی اتنا مون رہو گھر میں جیسے جنگل میں تم اکیلہ ہوئے گا تو مون میں رہے گا پیر سے بیچ کے باتیں کڑیں گا کیا کرے گا ادھر پکھی اور پسو میں بھی ادھر دل لگائے گا تمہاری عادت ہے نی دل لگانے کی من لگانے کی مو کرنے کی تو ہڑن میں بھی پس جائے گا بدک میں بھی پس جائے گا بلی میں پس جائے گا پتہ میں پس جائے گا تو من سے دو چھوڑو پر جہوان میں بھی تم پس سکتا ہے ایسی تمہاری عادت ہے موہ کی موہ ہے تو ادھر بھی ہے جرکی میں بھی پس سکتا ہے تم راجہ جنک کی طرح بند میں رہا ہوں ایسا سمجھو میں گھر میں نہیں پر بند میں رہا پڑا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں گھومتا ہوں پھرتا ہوں سپنے میں میرے کو دیکھتا ہے سمجھو تو میرا کیا ہنی ہے اس میں سپنے میں وہ دیکھتا ہے میں چوڑی کرتا ہوں تو میں نے چوڑی کیا کیا سپنے میں اس نے دیکھا میں مر رہا ہوں تو میں مرہا کیا سپنے میں دوسرے کے سپنے میں میرا ویمار دیکھنے میں آتا ہے لیکن میں وہ کرتا نہیں ہوں تو سوال پوچھتا ہے اگر شریر میں آم بھاو نہیں ہوئے گا تو ویمار کسے چلے گا جب شریر میں موہ ہوئے گا آم بھا ہوئے گا تب ہی تمہیں شنان پان رہی کھائے گا پیے گا گھومیں گا پھڑے گا ضرور میں میں کروں گا تب ہی اہنکار سے ہی سب کرم ہوئے گا نا کرتا اپنا بھوکتا اپنا اہنکار میں ہے نا تو راجہ جنک پوچھتا ہے راجہ جنک بولتا ہے میں اہنکاری دے نہیں ہوں میں کرتا بھوکتا نہیں ہوں میں آتما ہوں میرا جو یہ ویہوار چلتا ہے وہ دوسرے اجیانی کی نظر میں آئے یہ کھاتا ہے یہ پیتا ہے یہ پہنتا ہے لیکن میں کبھی اپنی اچھا سے نہیں کھاتا ہوں نہیں پیتا ہوں نہیں سنان کرتا ہوں نہیں گھومتا ہوں نہیں پھرتا ہوں یہ سب دوسرے کے اجیان کر کے دوسرا دیکھتا ہے میرے میں لیکن میرے میں کوئی کرم نہیں ہے میں کچھ بھی کرتا نہیں ہوں نہیں میں بھوکتا ہوں دوسرا بولتا ہے یہ بھوکتا ہے یہ کرتا ہے یہ بھوکتا ہے میں ایسے متاؤں میں نہیں کرتا ہوں نہیں بھوکتا ہوں میں آتما ہوں کس نے کیا یہ جو سری کی کریا ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکل ہوتی ہے میں اپنی اچھا سے کچھ نہیں کرتا ہوں گیانی کا اٹھنا بیچنا کھانا پینا سونا سہ جوتا ہے اندریوں کا درم ہے من کا درم ہے انتہکڑا کا درم ہے سریر کا درم ہے وہ وہ درم اپنے میں نہیں مانتا ہے گیانی کہ میں نے کھایا میں نے پیا دوسرا بولتا ہے اس نے کھایا لیکن میں نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے میں تو کھلا رہا ہوں اس گوڑے کو بھی کھلا رہا ہوں لیکن میں نہیں کھاتا ہوں گیانی کی سمجھ کونسی ہے اور اگیانی اس کو کیا کر کے دیکھتا ہے بھائی یہ کرتا ہے یہ بھوگتا ہے اور گیانی اندر میں سمجھتا ہے میں نہیں کرتا ہوں نہیں بھوگتا ہوں میں نے کبھی نہیں کرم کیا ہے نہیں میں بھوگ رہا ہوں دوسرا بولتا ہے گیانی بھوگ رہا ہے گیانی کو بیماری آتی ہے تو دوسرا سمجھتا ہے بچارہ بھوگ رہا ہے کرموں کا ایسا بھوگ رہا ہے اور اسی سے پوچھو بھائی تم بیمار ہے بولتا ہے بیمار تمہاری نظر ہے میں کبھی بیمار ہوا ہی نہیں ہوں نہیں میں نے کچھ کرم کیا ہے نہیں میں بھوگڑا ہوں تو دوسرا جو اچارا اگیانی آئے کرتا پڑے میں بھوگتا پڑے میں جو فرسا پڑا ہے وہ گیانی کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھیں گا اگیانی جو خود ویمار کرتا ہے اپنی اچھا واشنہ سے جو خود کرتا بھوگتا ہے وہ گیانی کے لئے بھی سمجھیں گا یہ کرتا بھی ہے بھوگتا بھی ہے کھاتا بھی ہے جاتا بھی ہے آتا بھی ہے اگیانی کی سمجھ میں ایسا ہوتا ہے باقی گیانی نہیں سمجھتا ہے میں کبھی کرتا ہوں یا میں بھوگتا ہوں اس میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے واشنہ نہیں ہے کس میں موہ نہیں ہے کوئی سوارت نہیں ہے کوئی دویت نہیں ہے اہمپڑا نہیں ہے ممپڑا نہیں ہے میں اور میرا نہیں ہے تو کیسا اس کا کرم بنا گیانی کا یہ کرم اس کا سب اگیانی دیکھتا ہے لیکن گیانی اندر میں بہت پکا ہے ایسی بات میں کہ میں آتما ہوں میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے نہیں میں کھاتا ہوں نہیں میں بھوکتا ہوں نہیں میں سوتا ہوں نہیں میں اوٹھتا ہوں نہیں میں کچھ کرتا ہوں کرتا اپنا بھوکتا کرتا ہوں اہم بھاو میں جو ہوتا ہے آنکار میں ہوتا ہے جو آنکاری جیو ہے وہ بولتا ہے میں کرتا ہوں بھوکتا ہوں لیکن گیانی میں نہیں کرتا اپنا ہے نہیں بھوکتا اپنا ہے وہ کچھ بھی کرتا نہیں ہے جو جانے میں کچھ کرتا تب لگر بجون میں پھرتا اگیانی جی گولتا ہے میں کچھ کرتا ہوں اور اس کی نظر میں تو کبھی بھی ایسا خیال نہیں ہے کہ میں نے کچھ بھی کیا ہے ساری لائف میں نہیں میں کچھ کرتا ہوں نہیں میں کچھ کروں گا نہیں میرے کو کچھ کرنا ہے نہیں میرا کوئی کرتے ہیں کرنا دھرنا سب اس کا دھرم ہے دیکھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں آتما ہوں یعنی چویسی گھنٹہ اپنے سروب میں رہتا ہے وہ جو بھی کریائے ہیں وہ سب اندریوں کا دھرم ہے سڑی کا دھرم ہے میرا دھرم نہیں ہے کیونکہ میں آتم ہوں یہ کھانا پینا یہ بھوک و پیاس سب سواسوں کا دھرم ہے میرا دھرم نہیں ہے یہ پرانوں کا دھرم ہے بھوک و پیاس سردی گرمی سنکلپ وکلپ یہ سب جو ہے وہ ان کا دھرم ہے یہ تین جو سریر ہے اس کا دھرم ہے میرا دھرم نہیں ہے میں کرتا بھوکتا نہیں ہوں میں آتم ہوں سمجھ میں آتی ہے بات اس کا درم اس کو دیا ہے کہ اس کا درم اپنے میں مانا ہے رات دن جو تم کرم میں رہتا ہے تو کیا کرتا ہے مستر بولتا ہے میں مچہ سمجھتا ہوں میرے مند میں اتنی ایک آگرتا ہے جو ایک لانگوٹی رکھنے والا سنیاسی بھی لانگوٹی میں آسکتی رکھنے والا سنیاسی بھی اتنا استر نہیں ہے جتنا میں استر ہوں کیونکہ بیٹھا ہوں راجائی میں اتنی راجائی بڑی ہے تو ابھی سب کو متھیا جان کے بیٹھو متھیا جاننے والی بددی جو ہے وہ ایک آگر ہو جاتی ہے نسچے ہو جاتا ہے اس کو بھئی ہے ہی متھیا اس میں دکھ اور سکو کیوں ہونا چاہیے دکھ اور سکو بھی متھیا ہوا نا دکھ سکو متھیا ہے تو ہم کیسے انکار میں آکے پھر بولوں گا میں ہوں اور یہ میرا ہے اور اس کا دکھ اور سکو کروں ویمار میں آکے ویمار میں آتا ہی کیوں ہے تم ویمار میں آتا ہے دویت میں جو دویت میں آئے گا تب ہی ویمار ہے ویمار اک بودھی تمہاری ہونی نہیں چاہیے ایک ہے ویمار اک بودھی مایاوی مایا کارورتی دوسری ہے برمہ کارورتی دو برتیاں ہے ایک ہے مایا کارورتی تمہیں ادھر برم سن کے اور مایا میں جاتا ہے تو بولتا ہے یہ سیچ ہے یہ نوکر ہے یہ آدمی ہے یہ پھلانہ ہے یہ گراک ہے یہ میں سیچ ہوں تم کو کبھی لوب آ جاتا ہے کبھی آنکار آ جاتا ہے کبھی کس کو سمجھائیں گا تو دوسرا سمجھ کے سمجھیں گا تو اس میں کرود آ جائے گا دوسرا نہیں ہے وہ بھائی اسے بھول ہوئی ہے تو تم پریم سے سمجھاؤ اپنا آپ کر کے سمجھاؤ تو تم کو اندر دکھ سکفیل نہیں ہوئے گا آنکار کریں گا میری بات کیوں نہیں مانا میں بڑا ہوں تم چھوٹا ہے میں باپ ہوں تم بیٹا ہے تم نے یہ مسٹیک کیوں کیا ناکار کو بولے گا تم نے ایسا کیوں کیا اس کو بولے گا تم نے ایسا کیوں کیا تو بلڈ پریشر ہائے کر کے آئے گا رات کو نیند میں آگا پھر سپنے میں آگا بے چینی ہوئے گی تھوڑا سا بھی کرود کرے گا تم کو بے چینی آئے گی تھوڑی سی مسٹیک تمہارے سے ابھی ہوئے گی تمہاری نیند پھٹے گی اگیانی تو کئی خون کر کے آئے گا تو ابھی شاید نیند نہیں پھٹے اس کی دل پتھر ہو گئی ہے پاپ کرتے کرتے تمہاری دل ابھی موم ہو گئی ہے جو کئی ویاسو کی دل اتنی نرمل ہو جاتی ہے جو تھوڑا سا بھی مسٹیک کرے گا تمہاری رات کو نیند پھٹے گی تو دویت میں ضرور مسٹک ہوئے گی انکار میں ضرور مسٹیک ہوئے گی تم بولے گا میں بھی ہوں اور میں مسٹیک نہیں کروں اور دوسرا بھی دیکھنے میں آئے اور مسٹیک نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے دوسرا بن کی طرح ہے دیکھنے میں آئے بھئی دوسرا کوئی آئی نہیں کوئی چوری کر کے جاتا ہے تمہارا کچھ لے کے جاتا ہے دیکھ کے جاتا ہے گیانی نفیر نقصان میں بھی ایک ہے آج نقصان پڑا سمجھو تو کیا ہوا نفع بھی تو تم نہیں کھایا ہے نا بلی بلی گائیں تا جو اتھوا پڑا جکرہیں ڈھلی گائیں بکہ ملک دودھو تا چاہتھو سندھی میں بولتا ہے بھائی بلی گو کہا دودھ تو بہت پیا ہے ابھی کوئی بھی مار گا ہے ابھی اس میں آ گئی ہے آج دودھ نہیں دیتی ہے تو کیا ہوا اسی پرکار مایہ میں کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے کبھی نیچے ہے کبھی اوپر ہے تو گیانی دوند جوڑے میں دکھی سکھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ متھیا ہے مایہ متھیا ہے متھیا کا دکھ سکھ بھی متھیا ہے مایہ آنے پر خوشی اور جانے پر دکھ ہوتا ہے اس کا مطلب تو انہیں مایہ کو ستھ جانا ہے مایہ کو متھیا کر کے نہیں جانا ہے راجہ جنک بولتا ہے میں سارے جگت رکھو متھیا سمجھتا ہوں اتنا مال خزان ہے میرے پاس سب متھیا ہے آج جی اس کو آگ لگ جائے تو میں گھڑو کے سامنے بیٹھا ہی رہوں گا نرسن کلپاوستہ میں میں اٹھوں گا ہی نہیں کیونکہ راجہی میری نہیں ہے میں نے گھڑو کو دے دی بھگوان کو دے دی سب کچھ بھگوان کا ہے میرا کچھ نہیں ہے تو تمہارا نفع نقصان بھی گھڑو کا ہے بھگوان کا ہے تمہارا نہیں ہے اور متھیا ہے یہ سب ابھی آئے گا مایہ میرے را مکی کھرا آوے کھڑ جا رہے آتی رہے گی جاتی رہے گی گھڑ میں بھی کبھی نقصان ہوئے گا نفع ہوئے گا کبھی آئے گا کوئی دیڑی سے آئے گا کوئی ایکسیجن ہوئے گا یہ تو سب باتیں جو ہے نیچرل ہیں ہوتی رہے گی تو اس میں تم دکھی اور سکھی کیوں ہوتا ہے امپنا اور ممپنا یہ تمہارے اندر سے جانا چاہیے سب متھیا ہی متھیا ہے ایک بھرم کے سوے باقی سب متھیا ہے بھرم ہی ایک ست ہے تو متھیا سے پریت مورک رکھتا ہے بولتا ہے ابھی ایسا دھیڑ کٹھا کر کے اس میں اندر بیٹ جاتے ہیں سب کٹھا ہو کے بندر پچاس ساٹھ ایک سو تو کٹھے بیٹھنے سے گرمی ہوتی ہے نا تو وہ سمجھتا ہے تو اسی گاس میں گرمی ہے سمجھا لیکن ہے گرمی اس کے کٹھے بیٹھنے سے تو کٹھنا سے سمجھتا ہے کہ اس میں سے گرمی آتی ہے میرے کو کٹھنا کیا تو بھی گاس کا کچھ ہوا کیا سچ مچو کوئی اگنی وہ جلائے گی کیا اس کو اگنی جلا نہیں سکتی ہے نا اس کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی ہے اگنی چاہے اس نے کلپنا سے اگنی سمجھی تھی لیکن اگنی تھی نہیں وہ کٹھا بیٹھا ایسا گرماش آگئی تو اس نے سمجھا اس میں گرمی ہے گاس میں گرمی ہے لیکن گاس میں گرمی نہیں تھی تو بولتا ہے ایسی گرمی کوئی نقصان کارک نہیں ہے وہ وہ جو آگ ہے وہ جلائے گی نہیں کھلی کلپنا کی ہے آگ ایسی طرح سے اگیانی کلپنا کرتا ہے کہ گیانی کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے تو اس میں گیانی کا کوئی نقصان نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی بولے ساری دنیا کے بولے تم کھاتا ہے گیانی بولتا ہے میں کھاتا ہی نہیں ہوں میں نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے کوئی بولتا ہے میں تم کو کھلاتا ہوں یہ ہماری لڑکیاں جب آتی ہے سکسنگ میں تو اس کو باپ بولتا ہے میں کھلاتا ہوں بائی بولتا ہے میں کھلاتا ہوں عورت کو مرض بولتا ہے میں کھلاتا ہوں یہ اتنی پکی ہو جاتی ہے میں تو کبھی کھایا ہی نہیں ہے لائف میں تم کیا کھلائے گا میرے کو میں ہوں نراری آتما میرے کو کبھی اچھا ہی نہیں ہوئی ہے کھانے کی تم بھگوان سمجھ کے بھوگ لگاؤ تو میں کھاؤں گا نہیں تو نہیں کھاؤں گا گیانی کو اپنی جو ہے وہ پکہ ہے تو میں کبھی کھاتا ہی نہیں ہوں نہیں میں سوتا ہوں نہیں میں کھاتا ہوں نہیں میں جاتا ہوں میں آتما ہوں کون کھاتا ہے گوڑے کا کھانا جو میں کھایا میں گوڑے کو انسوار کھایا گیا گوڑے نے گاس کھایا کہ میں نے کھایا یہ بتاؤ اور تم کو اندر میں ہے کہ نہیں کہ میں کھاتا ہوں اور تم کو اندر میں ہے کہ نہیں کہ میں کھاتا ہوں بھئی میرے کو بیٹا کھلاتا ہے بھئی میرے کو تو پھلونا کھلاتا ہے یہ کھلاتا ہے وہ کھلاتا ہے اور تم کھاتا ہے کتنا بڑا آنکار ہے کہ میں کھاتا ہوں میں کھلاتا ہوں جو دے میں آئے گا وہ ڈڑے گا مڑے گا آنکار میں آئے گا کس کو دبائے گا لیکن گیانی کو کوئی آکے دبائے تو میں تم کو کھلاتا ہوں تم نے کھایا وہ بلتا ہے میں نے کبھی نہیں کھایا نہیں کسی نے میرے کو کھلایا میں ہوں بھگوان ساری سرشتی کا مالک ہوں ساری سرشتی کو کھلانے والا میں ہوں اسے سری کو چاہ ساری سرشتی کو میں کھلاتا ہوں لیکن میں کھاتا نہیں ہوں میں آتما اتنا پکہ ہے اس کو گیانی کو سپنے میں بھی پکہ ہے اتنا تم کو نشجہ ہے یا تم گلتا ہاں میں بیٹے کا کھاتی ہوں اس کے لئے میں بیٹے کا گلام ہوں میں مرد کا کھاتی ہوں میں در تھی ہوں مرد میرے کو نکال نہ دے میکے میں تو میں نے تم کو کھلایا خاص کرے کے تم جو کمانے والی نہیں ہے تو تم بولیں گے میرے کو دفلانہ کھلا رہا ہے تم آتما ہے اور تم کھاتا ہے اور کوئی کھلا رہا ہے تم کو میں دیور کا کھاتی ہوں میں ساس کا کھاتی ہوں میں مرد کا کھاتی ہوں تم کس کا کھاتا ہے بتاؤ آج تم نے کس کا کھایا ہے کس کا کھاتا ہے ابھی تک جس کا ڈر ہے اسی کا ہی کھاتا ہوئے گا نا ضرور نہیں تو ڈر کیوں کرے پکایا اندر میں کہ میں کبھی کھاتا نہیں ہوں نہیں کوئی میرے کو کھلاتا ہے مرد بولتا بھی ہے میں کماتا ہوں اڑے وہ آج ہی مر جائے گا تو کون کھلائے گا تم کو تو وہ کماتا ہے سچ بتاؤ کون دیتا ہے تمہاری پرالبود آٹومیٹیکلی تم کو مل رہی ہے بھگوان تھالی لے کے تمہارے پیچھے پھر رہے تو تم کھاؤ پیچھے میں کھاؤں گا بھگوان کا تم سب بچہ ہے تمہارا ماں باپ مرد سب انکار بھلے کرے انکاریاں نندگا پیٹھتے انکاری نندگا ہے اس کو بھگوان بھی پیٹھ دیتا ہے لیکن تم جو ہے وہ اپنے نرنکاری پرے میں رہو کہ میں نے کبھی کھایا نہیں ہے میں کس کو کھلاتا نہیں ہوں نہیں میں کھاتا ہوں ایک ہی پرماتمہ ہے سب کے اندر ایک ہی بھگوان ہے کوئی کس کو کھلاتا نہیں ہے کھانا پینا اس کا درم ہے دے کا درم ہے ہمارا درم نہیں ہے میں آتما ہوں نہیں کھاتا ہوں نہیں کھلاتا ہوں نہیں دوسرا کوئی ہے جس کو میں کھلاتا ہوں ساری سرشتی کو کھلانے والا پرماتمہ جو ہے وہ تم ہے ابھی تم کو کون کھلا سکتا ہے بتاؤ جو تم سب کے ڈر میں آ جاتے ہیں سمجھتی ہے کچھ نکال دے گا تو ہمارے پاس آ جانا اسی جن تم کو مقتی مل جائے گی گھر سے کوئی نہیں نکالے گا یہ تمہارا ڈر ہے گروہ کا سکتا ہے گروہ ایک ایک منٹ میں تمہارا انکار گوائے گا تو بولے گا نا انکہ تو ایک واری دنگ لنگاتا ہے مر جاتا ہے آدمی ادھر تو گھری گھری مرنا پڑتا ہے ایک ایک اچھا کو ایک ایک واسنہ کو جہتنا پڑے گا کھلاس کرنا پڑے گا عام باؤں کو کھلاس کرنا پڑے گا ادھر بولا کیوں ادھر اٹھا کیوں ادھر دیکھا کیوں یہ دویت کیوں دیکھا دویت کیوں کیا ایسے بولا کیوں آنکار سے کیوں بولا گروہ کے پاس جو رہے گا ایک ایک ٹائم میں اس کا پڑی چھا لے گا یا ایسے ہی رہے گا کھالی کھانا پینا ہم تو نہیں کھلاتے ہیں ان سے بوڑ پورا حساب لیتا ہے کھانا تو اچھاڑا دو روٹلا کھاتے ہیں لیکن ساڑا دن پر ایچھا دیتا ہے اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا صفائی یہ وہ پورا نہیں ہوگا تو مار پیت پڑے گی اس کے اوپر ایسا نہیں سمجھنا گروہ اس کو بہت پیار کرتا ہے گروہ کے مار میں بھی پیار ہے اور تمہارے سنبندیوں کے پیار میں بھی گات ہے اندر تو اس کو ویچارے کو جب ہی من کو مرنا پڑتا ہے ادھر یہ عادتیں لے کیا ہے دنیا میں گروہ اس کی عادت ایک ایک مٹاتا ہے ادھر اس کو مرنا پڑے گا نا اندر جلنا پڑے گا نا من تھوڑی ایسے ہی راجی چھوڑے گا سیکن سیکن میں اس کا اہنکار مرتا ہے یہ سانپ جیسا اہنکار اندر پر ہے ہزار پھڑ والا سانپ جو ہے نا ایسا ہے یہ من کبھی کہاں سے اڑتا ہے کبھی کدھر سے اڑتا ہے کبھی کونسا خیال لے کیا تھا کبھی کونسا تو ایک ایک خیال کو یعنی دیکھنا پورا کنٹرول کرنا من کے اوپر کوئی چرچ مستی کی بات ہے کیا اس کے لئے گروہ کے سنگ میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ اپنا اہنکار مٹائے گا خودی مٹائے گا اپنے کو مردہ سمجھیں گا یہ اپنی واشنہ چھوڑے گا تب ہی رہ سکے گا نیرو واشنہ والے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے بتاؤ اچھا والا رہے گا تو مڑے گا بہت دکھی ہوئے گا تپے تپے میں اچھا رکھے گا اچھا گروہ پوری نہیں کرے گا اس کو ویراغ دے گا ویراغ دینا تو من کے لئے بہت مشکل ہے نا ویراغ لینا ساری دنیا چھوڑ کے اتنا سکھو چھوڑ کے سورگ کا سکھو چھوڑ کے بھی جو گروہ کے پاس آتا ہے تو من تو پہلے جلائے گا نا جو اچھا ہوں واشنہ والا من لے کے آگا وہ پہلے من اندر جلتا ہے زہر جیسا لگتا ہے یہ گھان پیچھے پیچھاری کو امڑتا ہے پہلے تو زہر لگے گا روئے گا پیٹے گا پھر آگے چل کے سدھرے گا اور گروہ کی گالی کھانا بھی کوئی چرچے مستی کی بات ہے وہ لگا ہم اسی سے تو اچھا گھر میں رہا پڑ ہے بہت اچھا سب پیار کرتے ہیں ادھر تو گالی دیتے ہیں ایسا تو ہی تم کو سارا دن ناٹھی بنا کے بیٹھے گا کبھی نیچے بھی بٹھائی رہا کبھی اوپر سب بات ادھر گروہ مان اپمان دکھو سکھو لابوہانی یہ سب پریکٹس کراتا ہے ریل سا سب ہوتی ہے تو جیسے نراکار سے بھی کئی دکھ سکھا گئے تو تم اسی پر عادتی بن جاؤ جس کو انتہکرن ہے منبدیچت آنکار ہے جو آنکاری جیو ہے دنیا میں اس کو جینے کی اچھ ہے اس کے لئے انرد کرتا ہے سب پاپ جو کرتا ہے وہ جینے کے اچھا والا جیو کرتا ہے کیونکہ جینے کی اچھ ہے نا میں جیوں گا میں بنگلا بناوں میں موٹر بناوں میں چوڑی کروں میں تھگی کروں میں بچے کو یہ دیکھے جاؤں میں ایسا کروں میں سکھ بھوگوں میں جیوں گا تو میں سکھ ہی رہوں گا اسی سکھ کے کارن سکھ کی اچھا سے وہ کونسا انرد نہیں کرتا ہے یہ کھوم یہ چوڑی یہ ٹھگی یہ جیل یہ سارا بڑا پڑا ہے وہ کیا کے لئے جینے کی اچھا کے لئے میں جیتا رہوں گا چوڑی کر کے بچے کو کھلاؤں گا چوڑی کر کے بنگلا بناوں گا بلیک مارکٹ کر کے ایسا کروں گا سامنے جو آتا ہے گڑا کو اس کا گلہ کٹوں گا پیچھے اسی سے پیسہ لوں گا پیچھے میں کم ہوں گا جب پیسہ آتھ میں آتا ہے بھئی اس سے کیا کروں گا ابھی تیوی لے کے دوں گا بچے کو ابھی ایسا کروں گا ابھی بنگلا بناوں گا موٹر بناوں گا اس کے لئے ہی جینے کی اچھا کے وجہ سے ہی انردھ کرتا ہے پاپ کرتا ہے تو بولتا ہے میرا ویویک کھل گیا ہے راجہ جنک بولتا ہے میرے کو جینے کی اچھا ہی نہیں ہے نہیں مرنے کا ڈڑ ہے نہیں جینے کی اچھا ہے اور آدمیوں کو مرنے کا ڈڑ ہے جینے کی اچھا ہے جس کو جینے کی اچھا ہے اس کو ہی مرنے کا ڈڑ ہوئے گا اور جس کو جینے کی اچھا ہی نہیں ہے جی کے بھی کیا کرنے کا ہے کونسا کام ہے دنیا میں میرا کونسا کرتے ہو باقی رہ گیا ہے کیا بیچ کے کرنے کا ہے کونسا کمائی کر کے کہ اس کو دینے کا ہے ان کی پہلے سے ہی پڑھال بودھ ہے میں کہاں کے لئے پاپ کر کے اس کو دیکھے جاؤں پاپ تم کرے گا بچہ کھائے گا بچہ حرام کا روٹلا کھائے گا جب یہ حرام کا مال تمہارا ملے گا تم پاپ کرے گا بچے کو دیکھے جائے گا بچہ کیا کرے گا اسے بتاؤ پاپ کی کمائی کی در جاتی ہے بلیک کی کمائی کی در جائے گی بچہ تمہارا سدرے گا بچے کو ہاتھ میں پیسہ مل گیا مفت کا کی در جائے گا تو یہ تم اندرد کائے کے لئے کرتا ہے کیونکہ جینے کی ایچ ہے میں جیوں گا میں کچھ کر کے جاؤں گا میں بھی سکھ لوں گا دوسرے کو بھی سکھ دوں گا میں بھی سکھی رہوں گا بنگلہ موٹر کار سورگ کار سکھ تم کو چاہیے جینے کی ایچ ہے ارے اب بھی یہ دو منٹ کے بعد تم ہوئے گا ہی نہیں یہ جو پاپ کرم کرتا ہے وہ تو تم لے کے جائے گا اکیلا ایسا تو نہیں بچے کے ساتھ کھائے گا تو بچے کو پاپ کرم کی سزا نہیں ملے گی کھائے گا کٹھا سزا تم کو ملے گی کیونکہ کیا تم نے تم نے کھائے کے لئے کیا موکے وس ہو کے تم پاپ کرتا ہے لیکن اسے ہوئے گا کیا اسی سے تم جینے کی اچھائی نہیں رکھو نہیں انہرت کبھی کرو جس کی جو پرالب دوئے گی وہ آپ پہ ہی اس کو ملے گی چاہے گریب ہوئے تمہارا بچہ تو اچھا ہی ہے پھڑ شاوکار ہوئے گا کھڑا ہوئے گا جتنی شاوکاری تمہارے گھر میں آئے گی اتنی ستیانہ سے ہوئے گی بچے کی دیکھنا لیکن تم جو وہ شاوکاری مانگتا ہے کون ہے جو شاوکاری نہیں مانگتا ہے ہمارا ایک سوامی تھا سوامی ہے مراجہ یا کونسا ہے کوئی چدہ کاشی اس کی ہسٹری میں آتا ہے تو وہ پروفیسر تھا بڑا کالیج میں پہلے ماسٹر تھا پھر اس کو جاستی کوئی ڈگری ملی جاستی کوئی ایسا تنخوا ملی بڑا پد ملا تو اس نے رویا جا کے بڑے آفیسر کو بولا میرے کو یہ بڑا پد نہیں چاہیے میرے کو وہی ماسٹری چاہیے دو سو والی کیونکہ میرے کو بڑا پد ملے گا تو جواب داری بھی اتنی چاہے پیسہ میرے کو بہت جاستی ملے گا میں پیسہ جا کے بچے کو دوں گا بچہ کھڑا ہوئے گا اسی پیسے سے اور میرے میرے بھی دماغ سارا چلے گا کیونکہ جاستی پد ہے تو جاستی جواب داری تو میرا مگز جائے گا ایسی مایہ کے باتوں میں تو میں بھگوان کا بھجن کر نہیں سکوں گا مہربانی کر کے میرے کو یہ آفیسر ہی نہیں چاہیے یہ بڑی جو پد ہے بڑا جو ہے کورسی وہ میرے کو نہیں چاہیے واپس دے کے پھر دو سو روپے والا ماسٹر بنا ہے تو لکھا ہے جگیا سو کو مایہ کا پڑپنچ جنجت نہیں چاہیے وہ جتنا تھوڑی گرج ہے اس کو تھوڑی اچھا ہے تھوڑا ہی پیسہ اس کے لئے ویمار کے لئے چھیک ہے وہ جاستی پیسہ مانگے گئی نہیں کبھی بھگوان سے کبھی نہیں بولیں گا میرے کو جاستی بڑی کورسی چاہیے میں بھائیوار بنوں میں سیٹھ بنوں میں ایسا بنوں میں ایسا بنوں اور شاوکار بنوں اور شاوکار بنوں ارے مایہ یہ متھیا ہے زیرو ہے زیرو 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 کتنا بھی ملے تو آ کر زیرو ہی ہے تم کو خالی دل کا دلاس ہے ابھی میں دس لاکھ کا مالک ہوا ہوں پہلے میرے کو دو لاکھ تھا ابھی دس لاکھ ہے پڑا ہے بینک میں تم کیا کرے گا تم تو دو روٹ لاکھ کھائے گا چھ فٹ زمین پر سوئے گا جاستی کو چکھائے گا چار روٹ لاکھائے گا جب دس لاکھ ملے گا تو جاستی کیا کیا کھائے گا جاسی پارٹیوں میں جائے گا گی اور مال کھا کے آئے گا تو رات کو پیٹ میں درد بھی پڑے گا گریبی کی روٹی اچھی دال کھل کا اچھا کہ شاوکاری کی روٹی اچھی ہے شاوکار کے گھر میں تم جاؤ دیکھو ادھر کیا ملتا ہے تم کو ادھر اہمکار سے روٹی وہ بناتا ہے دویش سے روٹی بناتا ہے اندر میں اہمکار ہے میں کچھ روٹی کھلانے والا ہوں تم کو تم کو مزہ نہیں آگا شاوکار کے تم ٹیبل پر بیٹھنا ادھر ہزاریں چیز رکھے گا وہ تمہارے سامنے تمہارا پیٹری نہیں بھرے گا کھانا ادھر سے جائے گا ہی نہیں ہم کو تو نہیں جاتا ہے ہم نے بہت ٹرائے کیا ہے جب ہم گریب کے گھر میں جاتا ہے پریمی کے گھر میں جاتا ہے وہ چاہے دال فلکہ کھلاتا ہے تو بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے ادھر سنتوش کا دھن ہے اور ادھر جو دھن ہے وہ پاپ کی کمائی ہے پاپ کی کمائی جس کے پیٹ میں جائے گی اس کے پیٹ میں زہر جائے گا بیماریاں آئے گی دکھ آئے گا تکلیف آئے گی شاوکار کے گھر میں ڈاکٹر آئے گا وکیل آئے گا کیس ہوئے گا کوڑٹ میں جائے گا جگڑا ہوئے گا جیرہ ہوئے گا بھائی بھائی کو ایسا دیکھ سے گا بھی نہیں مسکر آئے گا بھی نہیں تو تم میرا بھائی ہے پہچانے گا بھی نہیں جیسے ہی پیسہ آیا بھائی بھائی سے الگ بہن بہن سے الگ ماں بیٹے سے الگ یہ پیسہ یہ سب کام کرتا ہے اور تم کو جینے کی اچھا ہے تم انرط کر کے پیسہ مانتا ہے بھگوان سے اور سب کا گلہ کٹ کے پیسہ کٹھا کرتا ہے بچے کے لئے لیکن تم کو نرک میں جانا پڑے پچتا نہ پڑے نہ ایک دن راجہ جنک بولتا ہے میں میرا ویوے کو کھل گیا ہے میرے کو جینے کی اچھا ہی نہیں ہے جو میں انرط کروں میں پاپ کائے کے لئے کروں ہم اور بد بدے اتپن ہوتے ہیں ہوا لگتی ہے تو لہریں بد بدے یہ سب اتپن ہوتے ہیں پھر ہوا تھوڑی شانت ہو جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں تو لہریں کیسی شانت ہو جاتی ہیں ساگڑ میں سماج جاتی ہے ساگڑی لہر ہے لہری ساگڑ ہے ساگڑ لہر سے جدہ نہیں ہے اسی پڑکار مجھ آتما روپی سمدر میں چتہ روپی وایو سے منہ منہ چتہ اندر ہے تو وہ ایک وایو ہے اس کے وایو سے لگنے سے انیک فرنا انیک سنکلپ وکلپ کھیال برمانڈ اندر رچتا ہے برمانڈ کہیں رچا گیا ہے پھر جب یہ چتہ شانت ہو جاتا ہے من شانت ہو جاتا ہے وہ سب برمانڈ میرے میں لین ہو جاتا ہے تو میرے سے الگ نہیں ہے وہ میرے سے وہ فرنا بھی الگ نہیں ہے میرے سے ہی نکلا پھر میرے میں لے ہو گیا میرے سے ہی خیال اتپن ہوں آ پھر خیال لے ہو گیا میں سمدر ہوں تو میرے کو کہہ کا دکھ ہے میں سب ان سے اب بھین ہوں منہ میرا میں ملائی پڑھا ہوں ان سے میرا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے کچھ بھی ساگڑ اور بد بدہ سمجھو اٹھا بھی ساگڑ کا نقصان کر سکتا ہے ساگڑ کو کیا ہوئے گا اٹھا تو اٹھا پھر سما گیا تو سما گیا ساگڑ کا لہر ہے شان ساگڑ کا شان ہے لہریں تم جاتا ہے سمجھو میں جب بھی لہریں دیکھتا مزات ہے نا ساگڑ کا نقصان ہوتا ہے یا لہر آ گئی تو کیا ہوا بڑی بڑی لہر آئے یا چھوٹی لہر آئے ساگڑ کو کچھ نہیں ہے ساگڑ سے وہ اب بھین ہے وہنہ ساگڑ اور لہر ایک ہی چیز ہے اس لیے میری مجھو آتمہ اور اٹھا کو اٹھا پھر لہریں آتی جاتی ہے میں ان سے اب بن ہوں میرا ہی ساگڑ ہے یہ فرنا میرے سے اٹھا پھر میرے میں ہی لہر ہے میرا اس میں کیا نقصان ہے میرا کیا گیا اس میں میرا ہی ساگڑ ہے وہ جو لہر ہے وہ میرا ہی ساگڑ ہے کھال اٹھا بھی اندر آیا بھی پھر چلا گیا اس میں میرا کیا گیا تم تو بولتے ہیں ارے میرے میں من آ گیا ارے میرے کو خیال آ گیا میں ڈر گیا پھلانی نے لہر آ گئی من بہت بڑی بڑی لہر لے کے آتا ہے پیچھے میرے کو ڈبا کے جاتا ہے اور تم اے ساگر تم لہر میں ڈوب جاتا ہے تم اپنا ساگر پڑا بھول جاتا ہے اسی چاہیے تو یہ لہر آتی ہے یا بدبدا آتا ہے خیال آیا بھی تو کیا ہوا میں ایسا کیوں درستہ ہوں خیال کو بھی دیکھنے والا میرے سے ہی تو خیال ہوا ہے پھر میرے میں لہر ہو گیا تو میرے سے ہی سب ہوتا ہے تو میں کائے کے لیے ڈڑوں کونسی بھی بڑی لہر آئے گی تو ساگر ڈڑ جائے گا جائے تو تمہیں ساگر تمہیں آتما تمہیں میرے کونے من آ گیا میں تو ڈڑ گیا میرے کو من ڈڑ آ گیا آیا پیچھے ایسی بات بتا گیا میں تو بےوز ہو گیا میرے کو من نے ایسا کیا میرے کو من نے ایسا بتایا کیا بھی بتایا کونسی بھی لہر دیکھیا ہے تم دو ساگر ساگر ہے ساگر کو کبھی لہر ڈبا سکتی ہے ساگر بولتا یہ میرے سے ہی لہر ہے میرے میں ہی سم آ گئی لہر میرے کو کیا کرے گی میں ان سے اب بن ہوں پانی جو ہے وہی لہر ہے ساگری لہر ہے لہری ساگر ہے تو ساگر لہر سے کبھی ڈڑے گا کیا تم من سے ڈڑ جاتا ہے انہیں کھیال آوے جاوے تم بیچ کے دیکھو لیلا ہو رہی ہے یہ سرشیتی سواری لیلا ہے یہ بھی اندر لیلا ہو رہی ہے تم ڈڑ کیوں جاتا ہے کھیال سے بھی کیوں ڈڑتا ہے میرے کو کھیال کیوں آتا ہے بھلے آوے یہ خیال بھی کس کا دھرم ہے پرانہ ہے تب تک کھال ہے پرانوں کا دھرم ہے سنکلپ پکلپ من کا دھرم ہے سری کا دھرم ہے انتہکرن کا دھرم ہے میرا دھرم ہے کیا اور وہ بھی میرے سے ہی ہوا ہے میں اس کا عدلشتان ہوں میرے سے ہی یہ سارا جگت روتپن ہوا ہے تو نہیں گھٹکہ کا سے ہوا تھا روتپن ہوا تھا نہیں ناس ہوا گھٹے اتھپن ہوا اور ناس ہوا لیکن آکاس سے تو پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے پیچھے بھی ہے اتھپن اور ناس نہیں ہوتا ہے آکاس کا آکاس پہلے بھی ملا ہوا تھا اسی پرکار تم پہلے سے ہی برم تھا ابھی بھی برم ہی ہے پیچھے بھی برم ہی ہے چاہے سرید اتھپن ہوئے چاہے ناس ہوئے چاہے کچھ بھی ہوئے لیکن تیرہ اتھپن سے کوئی واسطہ نہیں تم ان سے الگ ہے یہ سب پڑھ پنچے اور دیا کا روپ ہے جو پھر کرانپور ہوتے ہو سکھتا سب کچھ ہے آتما ہی نرنجن ہے آتما ہی سرو یاپی ہے سرو سکتیوان ہے سرو سندر ہے سب کچھ آتما ہی ہے ایسا جان کے بھی ایسے تم دھیر پرشکا مایا میں کیسا تمہاری پریتی لگتی ہے کہ مایا کٹھا کرنی چاہیے دھن کٹھا کرنا چاہیے دھن کا بھی ہونا ضروری ہے بھائی مایا تو ضب کو چاہیے نا تم بولتے ہیں مایا تو بھائی کیسے نہیں چاہیے مایا سے تو بہمار چلتا ہے دھن کٹھا کرے گا تو اسی سے ست کرم کرے گا دان پنچ کرے گا دھن سے بلڈنگ بنگلا بنائے گا گروہ کے لیے آشرم بنائے گا دھن سے کیا نہیں ہوتا ہے تو دھن کٹھے کرنے کی پریتی تم کو کیوں ہے سوال ہے ایدہ اتنے گیان کے بعد تم کو دھن سچا لگتا ہے کہ جھوٹا ہے دھن سچا لگتا ہے کمیتیا اس کا مطلب ہے تم کو گیانی نہیں ہوا ہے جس کو دھن سچا لگتا ہے مایا سے پریت ہے جب نوٹ دیکھتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے تم کو سندر لگتا ہے بھائی اتنا نوٹ ہے میرے پاس بھائی میں دس لاکھ کا سوامی ہوں کہ تم کو یاد دھن میں لکھ پتی ہوں کروڑ پتی ہوں ہزار پتی ہوں میرے کو اتنا ہے میرے کو اتنا ہے ایسا اتنا ہونا چاہیے اور بھی کٹھا کرنا چاہیے دھن تو بھائی ہونا چاہیے تو جس کو دھن ہے جتنا دھن ہے پرالبود میں اسی سے بھی جاستی اس کو چاہیے سنتوش نہیں ہے اس کو گیان کے بعد بھی تمہاری دھن میں آ سکتی ہے سمجھو تو تم کو سمجھو گیان لگائی سچ کو جان کے کوئی جھوٹ بھن جاتا ہے جھوٹ سے پریت کرتا ہے جھوٹ کی اچھا کرتا ہے کہ دھن ہونا چاہیے تم سب بتاؤ تم کو دھن میں اچھا ہے کی نہیں دھن ہونا چاہیے کی نہیں ہم شاوکار بننا چاہیتا ہے تمہارے کو جتنا بھی ہے اسی سے جاستی کچھ بننا چاہیتا ہے کی نہیں بھائی دھن تو ضرور ہونا چاہیے بنگلا موٹر کار سکھی جیون تو ہونی چاہیے میرا بچہ سکھی ہو جائے دھن جاتی ہوئے گا تو گروہ کے لیے بھی بنایا گا نمبل دن آشرم دھن ہی نہیں ہوئے گا تو گروہ بھی دکھی تم بھی دکھی تو سچ بتاؤ راجہ جنہ کی بات تمہارے سے لگتی ہے کی نہیں جو بھی تم بیٹھے ہیں خاص کر کے مرد لوگ کو تو بیماری ہے دھن کی سمجھوئے بڑے میں بڑی بیماری ہے استری پتر دھن آدھ کے لیے جس کو پریت ہوتی ہے وہ مہا مورک ہے چھوٹا مورک نہیں مہا مورک ہے جو اتنے گیان کے بعد بھی دھن کی اچھا کرتا ہے میں شاوکار بنوں دھن کماؤں دھن کے لیے وہ جاتا ہے اپنا ٹائم گھواتا ہے ارے سچ کو جان کے جھوٹ کے لیے کون جائے گا مرگ ترشنا کے جل میں کون جائے گا لوٹا لے کے تم بھی اپنے پتی کو بولتی ہے کہ نہیں کہ میرے ہیرے کو پھلی چاہیے ہیرے کی کنگنی چاہیے ساری چاہیے سوٹ چاہیے تم نہیں مانگتی ہے کچھ اگر تم نہیں مانگتی ہے تو مرد کبھی پاپ نہیں کرے گا سب تمہاری لچائیے تم اندر میں لچا آدمی ہے باہر سے بولتا ہے نہیں نہیں میرے کو تو آتما کا گیان ہے لپسٹک بھی چاہیے یہ بھی چاہیے ساری بھی چاہیے سوٹ بھی چاہیے گہنا بھی چاہیے تو بچارہ ضرور پاپ کرنے جائے گا تم کیوں مانگتی ہے تم دو ساری میں چل سکتی ہے کہ نہیں یا تیسری ساری چاہیے ایک بھی اچھا ہوئے گی تو وہ بھی پاپ کرے گا تم بھی پاپ کا بھاگی ہوئے گا ضرور وہ بلیک مارکٹ کرے گا کیونکہ شراف آدمی ہوئے گا تو دو چار سو کما کے آکے دے گا تمہارا خرچہ کیسے پورا ہوئے گا کیونکہ تم کی ڈمانڈ بہت ہے اچھا بہت ہے میرا بچہ بھی ایسا چلے راجہ کی طرح میں بیرانی کی طرح چلوں تو جس کو اچھا ہے وہ دن کے پیچھے جائے گا جس کو آتما کا آنند ہے وہ دن کے پیچھے کیوں جائے گا وہ سنتوش دن میں رہے گا جب آوے سنتوش دن تب سب دن دور سما گج دن باج دن رتن دن خان جب آوے سنتوش دن تب سب دن دور سما تو جس کو آتما کا گیان ہے اس کو سنتوش دن آ گیا بس اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے اس نے قسم اٹھایا کہ میرے کو نہیں چاہیے پیچھے تمہاری پرالبود کہاں جائے گی بھگوان تم کو چھوڑ دے گا کیا کس کو چھوڑا ہے دو روٹلا دو کپرا اور چھے فٹ زمین کا سب کو اصل بھاگ میں نصیب میں لکھ کے بھیجائے ایسے ہی نہیں بھیجائے تم کو اور اگر تمہارے پرالوز میں کچھ بھی لکھا ہے تو آپ پہ ہی ملے گا تم اچھا کیوں کرتا ہے دھن کٹھے کرنے کی اچھا دیر پرش کو کیوں ہوئی ہے یہ سوال تو میرے کو دو ساری میں بھی گزرانا ہے دال پھلکے میں بھی ہم گزر کر سکتے ہیں جوپری میں بھی رہ سکتے ہیں وہ پاپ کرے گا کس کے لئے پاپ کرتا ہے وہ بولتا ہے ہم اسری کے لئے پاپ کرتا ہے کیوں کہ اسری مانگتی ہے تم نے مانگنا بند کیا ہے اپنے طرف سے تم صاف ہے پہلے تو اس کی بھی پیچھے صفائی کریں گے پہلے مانگتی ہے ہاتھ لے کے میرے کو دیو میرے کو دیو ایسا کرتی ہے تینجی مانو کی بزار میں جاتا ہے سب کچھ ہے تم کو موٹر کا لیے وہ بنگلا سب کچھ ہے پیجے کہیں کے لئے تم بزار میں جاتا ہے ہماری عورت بھی کیان سنتی ہے اس کو بھی کچھ نہیں چاہیے بولا میرے کو ادھر سیٹھ کر کے ایسا سلام کرتا ہے آدمی میں نہ بزار میں جا کے بیٹھتا ہوں پہلے پھلانا سیٹھا ہے پھلانا سیٹھا ہے سب آکے میرے کو ایسا رام رام کرتا ہے میری بہت عزت ہوتی ہے بھئی سیٹھ موٹر میں سے جب میں اترتا ہوں بڑی میرے کو خوشی ہوتی ہے میں شاوکار ہوں میں سیٹھ ہوں میرے کو سب ایسا سلام کرتا ہے اس کے لئے میں جاتا ہوں بھل پیسہ تو ہی چاہیے تم کس لئے جاتا ہے آفیس میں بڑا آفیسر ہے اس کے لئے جاتا ہے کائے کے لئے سیٹھ ہونے کی دل ہے سیچانی ہونے کی دل ہے کائے کے لئے تم کو پیسہ چاہیے کس بات کے لئے پیسہ چاہیے ٹی وی دیکھتے ہیں سینیما دیکھتے ہیں کوئی شونک ہے دنیا کا جس کے لیے پیسہ چاہیے پیسہ گینہ کپڑا اس کے لیے ہی پیسہ چاہیے ہیں پاپ تو اس کے لیے ہی کرتے ہیں باقی دو روٹلے میں تو کوئی نہیں خوٹ رہا ہے آج تک دو کوئی روٹلہ کھاوے اور دو کپڑا پینے اس میں کبھی کوئی خوٹ سکتا ہے کبھی سنے ہیں بھئی پھلانے نے دو روٹلہ کھایا دال پھلکا کھایا اور خوٹ گیا نہیں اس نے شونک کیا شراب کباب ایدھر ایدھر بھٹکنا سب عادتیں اس میں تھی اس کے لیے وہ خوٹ گیا کبھی تم نے سنے ہیں دال پھلکے والا کبھی خوٹتا ہے تم کبھی نہیں خوٹے گا اگر تم سنتوش میں رہے گا سادگی میں رہے گا کبھی نہیں خوٹے گا ایک بھی اچھا ہوئے گی تو تم کو بھوان ضرور خوٹائے گا اور جس کو کوئی اچھا ہی نہیں ہے اس کو تو راجہوں کا راجہ بنا دیتے ہیں بین کوڈی بادشاہ کوڈی بنائے تینجی دنیا میں ملکا ہکا ہے پر یہ دل اڈول ہے تھی تب بے شک لئی تو لکھا تو دل اڈول ہے سنتوش دن ہے اندر میں پرماتمہ میں وشواس ہے تو تم برابر لکھا پتی ہے کروڑ پتی ہے چاہے کوڈی بھی ہے کہ تمہاری جہد میں نہیں ہے تو بھی دل اڈول ہے پرماتمہ میں وشواس ہے وہ اپنے سری کو کھلاتا ہے تم ملتا ہے میرے کو کون کھلائے گا کون وری کون کھلائے گا اب بھی کون کھلاتا ہے میرا نا مرد نہیں ہوگا تو میں کیسے کہوں گی اب بھی کون کھلاتا ہے مرد کھلاتا ہے بیٹا کھلاتا ہے مرد کو کون کھلاتا ہے بیٹے کو کون کھلاتا ہے تم سب کو کون کھلانے والا ہے یہ پہلے وشواس ہے جس کو ایسا وشواس ہے وہ ہمیشہ دیر پرش ہو کر رہتا ہے وہ دیرجوان ہوتا ہے کبھی بھی اس کو کوئی بھی پیسے کی اچھا نہیں ہوتی ہے کہ میرے کو پیسہ چاہتے ہیں منی is useless یہ ہمارے سرسنگ کی main point ہے کیسے useless ہے تم نے سمجھا ہے تم بتاؤ سب کیسے useless ہے منی کیسے useless ہے بتاؤ سب کو منی ہے ہی ہے پرالوز میں جتنی بھی ہے اتنی ضرور ملے گی اس کو میرے کو چاہیے نہیں آپ پہ ہی ملتی رہتی ہے تم بولتا ہے چاہیے چاہیے اکشن نکال دیو جیو مانا چاہیے آتما مانا چاہیے نہیں تم کو آپ پہ ہی ملے گی بھگوان تم کو دے گا یا تمہارا اپنے پاس رکھ دے گا حق بھگوان آپ پہ ہی نہیں دیتا ہے جب ہی تم مانگے گا تب ہی دے گا جب تم جیستی کام کرے گا تب ہی دے گا ایک ادھے پر میں جلے بھی والا تھا دادا اس کے پاس گیا جلے بھی والے کے پاس سب کو چھے سے آٹھ بجے تک جلے بھی کا دکان کھونتا تھا باقی سارا دن بند دادا نے بولا دوسرا جلے بھی والا تو چویس گھنٹا کھول کے بیٹھتا ہے بہت کماتا ہے تم دو گھنٹا جلے بھی کا دکان کھول کے پھر سارا دن جاگے آرام کرتا ہے کیا بات ہے بولا اسی دو گھنٹے میں میرے کو جو سارے دن کی پرالفد ہے وہ اسی دو گھنٹے میں ملتی ہے میں اس کے لئے سارا دن دکان کھول کے بیٹھتا ہی نہیں جس کو پتا ہے کہ اس کی جلے بھی بہت اچھی ہے وہ چھے سے آٹھ بجے تک میری جلے بھی سب خلاس ہو جاتی ہے جتنی سارے دن میں نہیں خلاس ہوتی ہے ان کی جتنی میری دو گھنٹے میں خلاس ہو جاتی ہے میری پرالفد دو گھنٹے میں بھی مل سکتی ہے کائے کے لئے میں اتنا بیٹھ کے کام کروں میں باقی ٹائم جاگے سرسنگ میں ہری بجن کرتا ہوں بھگوان کا بجن کرتا ہوں جاگے آرام کرتا ہوں اور دوسرے کو پتا ہے میں چوویس گھنٹا دکان دکان کھول کے بیٹھوں گا نا تو گھرک آئے گا یہ انگریز ہے نا وہ دس سے چھے بجے تک دکان کھولتا ہے اور ہمارے یہ جو سندھی لوگ ہے صبح سے جاتا ہے رات تک بیٹھتا ہے بھئی من کو گھرک آوے جیسے ویشاہ سارا دن گھرک دیکھتی ہے اور یہ جو مرد لوگ ہے سارا دن دکان میں گھرک دیکھتا ہے بھگوان نہیں دیکھتا ہے بھئی کوئی گھرک آوے تو گھلا کٹیں کاسائی کے لئے یہ جیسے بکڑا ہے جیسے تمہارے مردوں کے لئے یہ گھرک ہے کیسے اس کا گھلا کاتے ہیں یہ سمجھتا ہے یہ کاسائی بڑا خراب ہے یہ تو ورسے بھی خراب ہے سارا دن اسی گھرک میں من ہے بھگوان میں من نہیں ہے چوہی سی گھنٹہ بس میں بیٹھاؤں گھرک آوے اور میرے کو کمائی ہو گئے تو دو گھنٹے میں وہ جلے بھی والا کمائے جاتا تھا اتنا پرالبت پر وشواستہ آسکتا ہے تو منی is useless کیسے ہے تم سب بتاؤ ہماری پائن تم نے سمجھی ہے کیسے منی is useless ہے سب بتاؤ تو چھوڑو سنت سادو بھی پیسے کے لئے لڑائی کرتے ہیں دو سنت ہے درابہ سند میں تھا وہ گدی کے لئے پیسے کے لئے چھچوں کے لئے گیا کوڑٹ میں لڑی لے کے اور گیرورتہ کپڑا پہن کے کوڑٹ میں گیا بھئی کیوں یہ میرے گھڑو کی گدی میرے کو ملنی چاہیے اس کو کیوں ملی کیونکہ گدی میں تھا پیسہ ابھی جو بھی سنت تمہارا سری چھوڑتا ہے تو پیسہ چھوڑ کے جائے گا کیا سی جائے گا ایک سنت تو لے کے آؤ ہمارا دادہ کیا کیا چھوڑ کے گیا پتا ہے ایک اینک ایک پین دو سوٹ دوسرا کیا ایک جوٹا باقی دائری بس یہ تھی اس کی ملکی ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑ کے گیا جو پیچھے کوئی بھی بولے تو یہ میری گدی تھے تیری گدی سب کو اپنی اپنی آتما کی گدی پر بٹھا کے گیا کوئی بھی گریب نہیں ہے کس کو بھی گدی کی اچھا ہی نہیں ہوئے گی کیونکہ آتما کی گدی ایسی ہے جو کوئی نہیں اتارے گا ابھی کوئی بھی سنت جب ہی سر یہ چھوڑتا ہے تو اس کے گدی کے پیچھے اس کے پیچھے بہت ہی جگڑا مچتا ہے کیونکہ پیسہ چھوڑ کے جیادا ہے لاکھیں کروڑے رفعہ چھوڑ کے جائے گا وہ کس کو ملے گا تو یہ جو مایا ہے سنت سادووں میں بھی جگڑا پھیلاتی ہے سنت سادو جگڑا پھیلاتی ہے یہ پیسہ میرے کو ملنا چاہیے یہ تیرے کو ملنا چاہیے میں اس کا شش تھا سچا وہ بولے نہیں میں تھا وہ بولے میں نے شہاں کیا تھا میرے لئے پیسہ چھوڑ کے گیا ہے ایسے ادھر بھی چرچ گیر پڑ ادھر ایک سنت ہے اس کے بھی یہ شش آپس میں جگڑے کرتے ہیں وہ بولے میری گدی ایک ماہی نے اسی گرو کی شیوہ کی تھی وہ بولے میری میرا پیسہ اور ایک بیٹا ہے اس کا وہ بول دا میرا پیسہ میں نے بھی گرو کو بہت بجن بھا سنایا تھا وہ میرا باپ تھا وہ میرا گرو تھا میرے کو گدی ملنے چاہیے پیسے کو پر اتنا جگڑا اتنا جگڑا جا کے دیکھو گیام تو ادھر چلتا ہی نہیں ہے کھالی گدی کی بات کھالی پیسے کی بات یہ کس کو ملنا چاہیے یہ کس کو ملنا چاہیے تمہارے سنت سادو سب مایا میں گڑک ہو گئے اس لئے دادا نے ہمارے ایسی منی یوسلیس کی بات سنائی جو کبھی ایک پیسہ بھی چھوڑ کے نہیں گیا بلدادا لیو رچ ڈائے پورٹ اگر تم کو ہے تو خرچوں کھاؤ ابھی جب ہی مرو تو ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے مرنا کیونکہ تمہاری اچھانس میں جائے گی ممتہ جائے گی پچھاری کو میں چھوڑ کے جاتا ہوں کون یہ لے گا کس کو ملے گا اگر یہ خراب نہ ہو جائے ایسا نے اس کو نہیں ملے ایسا اس کو نہیں ملے ایسا تمہارے اندر خیال آئے گا اس لئے ایک بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھا سب کچھ یہی ہوتا ہے اس لئے دادا نے کس کو گھر نہیں چھوڑایا آسرم نہیں بنایا سب کو اپنے اپنے گھر میں بھیجا تھوڑے قائم کے لئے آکے پڑھائی کر کے پھر اپنے گھر میں جا کے پڑھی چالی ہو ابھی یہ سب لوگ آئے ہیں پیر سے امبید اور آشرم بنائیں گا تو پیچھ جائے گا یہ مرد سے بیچے سے گھر سے سب سے بہر آگ لے